سلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ڈھاک ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے کیا رکھ بستہ رکھے میں ابھی بس موہ دھوکے ان کو تیار کر رہے ہیں اور اب جو ہے نا بس کام میں سٹارٹ کروں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے نا آج سکول نہیں گئے آج ان کو جو ہے نا میں نے سکول نہیں بھیجا کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی اور صدیم صبح اٹھ کے نا ڈیلی مجھے یہی بولتا تھا کہ آپ گندی ماما ہے اور روز سکول بھیج دیتی ہیں تو آج میں نے سوچا کہ چلو ہافٹے ہوتا ہے تو آج سکول نہیں بھیجوں گی تو آپ لوگوں کی نیند پوری ہوئی کل رات کو عدیمہ اتنی ڈسٹراب ہو رہی تھی نیند کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہی تھی اور اس وجہ سے جو ہے نا مجھے ترہ سارا تک آفی میں نے کہا یا بہت زیادہ ہو گیا بچوں کے ساتھ اور کیونکہ پچھلے سٹھاٹے سنڈے بھی نا ان لوگوں نے ایکچلی سنباد وغیرہ کا پروگرام بنا لیا تھا اور نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی ان کی تو اس بار جہانا ان کو نیند بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی کافی دنوں سے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج چھٹی کراتے اور آج کا جو بھی روٹین ہوگی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں پہلے پہلے میں سب سے پہلے بستہ رکھوں گی اور بستہ رکھنے کے بعد جو ہے اور دوسری جو کام ہوتے وہ کروں گی اور پھر ناشتہ اپناوں گی تو چلیں جی آپ بھی میرے ساتھ جڑے رہیے گا یہ دیکھیں میں نے ٹرنک کا بھی کھولا ہے اور یہ دیکھیں کچھ بستہ اس میں رکھے میں ہیں اور ابھی کچھ جو ہے نا اس میں اجیسٹ کرتی ہوں تو چلیں جی آپ میرے ساتھ رہیے گا اور یہ دیکھیں ٹیبل پہ سارا سمان جو کہ رکھا ہوئے اور یہ ان کا یونیفارم جانا تھا تو میں نے ان کو نہیں بھیجا سب سے پہلے میں یہ سارے پلنکٹس رکھوں گے اور بعد میں گدے کیونکہ یہ بچھانے کے کام آتے ہیں دوپہر میں تو اس لئے پہلے پہلے میں یہ پلنکٹ رکھوں گے اچھا یہ دیکھیں دونوں دروازے کے پیچھے چپ گئے یہ دونوں جو ہے نا بڑے شرارتی ہیں جس دن گھر پہ ہوتے ہیں نا ہنگامہ ہوتے ہیں اور ادیما ایپل کھا رہی ہے ادیما ادیما کی میچنگ ہو گئی ہے بھئی اور صدیم کی بلو کے ساتھ بلو چپ پہ لگ گئی ہے اور ادیما کی بھی ریٹ کے ساتھ ریٹ اینڈ بلو کلر ٹھیک ہے اچھی میچنگ ہو گئی ہے نا خوش ہو آج آپ مجھے لگ رہے ہیں آج آف کرنے کے بعد بڑی خوش نظر آ رہی ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا ہو ادیما نہیں بیٹا نہیں نہیں مت کھانا ابھی اچھا یہ ہمارے پڑوسیوں سے نا مٹھائی آئی ہے ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے نا ہمارے گھر پہ مٹھائی بیٹی دی اور مٹھائی جو ہے نا آلیڈی ہم نے بھی بڑی کھائی ہے اس ویک ہم لوگوں نے کافی آدھا کلو پہلے آدھا کلو پھر آدھا کلو یعنی ایک کلو ہم لوگی ون ویک میں کھا چکے ہیں تو میٹھا جو ہے نا زیادہ میں بچوں کو بھی نہیں کھلاتی ہوں تو ابھی جو ہے بس یہ روٹی کے کپڑے اس ڈراؤز وغیرہ میں رکھیں اور برطن سمیٹوں گی اگر کچھ پڑھنا نہیں آتا تو آپ لوگی سپیلنگ پڑھا کرو اور اس پیلنگ پڑھنے سے جو ہے نا ورٹس کو آپس میں جوائن کر کے اور اس کی ٹون جو ہے نا بھو پکڑا کرو تو تب سے جو ہے نا ان لوگوں کو ماشاءاللہ سے ان کی ریڈنگ بڑی اچھی ہے تو یہ لوگ خود ہی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ دوسرے سے پوچھتے ہیں تو یہ بڑی ہیلپ ہو جاتی ہی میرے لیے کہ بچوں کو جو ہے نا ساؤنڈ سمجھ میں آنا چاہیے الفہ ورٹس کے تو ماشاءاللہ یہ لوگ خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس لے بس ان کے سامنے رکھے ہوتے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کو کھلونوں پہ بجائے جو ہے نا کتابوں کی عادت ڈال دی ہے تو اب وہ جو ہے نا بس کتاب ہی پڑھتے ہیں اور اللہ پاک ایسے محبت ہمیشہ رکھے کتابوں سے اب میں چائے چڑھا رہی ہوں ناشتہ کرنے کے لیے کیونکہ دس ساڑھے دس بجی کا ٹائم ہو رہا ہے کافی نا عدیمہ آج میری ہیلپ کرا رہی ہے اچھا بچے جو بھی گھر پر ہوتے ہیں نا وہ میری ہیلپ کرا رہتے ہیں تو ابھی جو ہے نا عدیمہ کپڑے واشنگ مشین میں ڈالنے جا رہی ہے تینکیو عدیمہ یہ بھی پکڑتی جاؤ آپ پس ٹھیک ہے ماما اتارتی رہے گے آپ پکڑتی جاؤ یہ یوڈی فارم اس طریقہ رہیں گے نا بٹا یہ ویک ویک اپ ویک اپ رگ دو رگ دو آپ کیا کھاؤگے آپ لوگ پاپے نہیں کرو سدیم سدیم چیئر گھر جائے پراتھا آپ کیا کھاؤگے سدیم چائے ہماری چاہنا آلمونسٹ ابھی ریڈی ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں رات کو میں نے کیا بنایا تھا رات کو میں نے آلو مٹر چاول کی جو ہے تاہری بنائی تھی ابھی ناشتے میں جو ہے میں سمپل ان لوگوں کے لیے پراتھے بنا رہی ہوں کیونکہ ایک ہی دن ہوتا ہے ان کے پاس سٹڈے کو بھی اکسر یہ لوگ بریڈ وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو آج جو ہےنا بڑی شوق سے بولا ہے تو آج جو ہےنا ان کے لیے میں ابھی ناشتے میں بناوں گی پراتھا اور کباب یا انڈا کچھ بھی بنا لیتی ہو یہ دیکھیں ہمارے کباب تر گئے اور بس تھوڑا سا رہ گیا بھی یہ دیکھیں ان کا آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ شرارتی نہیں ہے بہت شرارتی ہیں اس طرح دیکھیں ان دنوں کا محبت بھی ہوتی ہے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں ان دونوں کے اے ایہاں اے ایہاں اہاں آم سے اہاں سے گھر نہیں جانا یہ پلیٹس لیں کے چلو یہ سادیم کو دے دو پلیٹس یہ آپ لیں کے چلو اہاں اے کوئی گرم نہیں ہے گرم گرم ہے ہاتھ نہیں لگا دینا تو چلیں جی ہمارے کباب بھی ریڈی ہو گئے اور صدیم شور پر شور کیے جارہے سے بھوک برداشت نہیں ہوری لڑکے سے ہمارے تو چلیں ناشتہ کریں چاہنا کو ساں صدیم آپ کو نہیں دیں گے اچھا صدیم کو روٹی ہم توڑ کے دیتے ہیں کیونکہ اسے توڑنے نہیں آتی ہے تو یہ جو ہے نا بس چائے کے ساتھ کھائے گا اچھا جی ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے اب جو ہے نا باقی یہ یونی فارم رہ چکا ہے اب میں یہ یونی فارم اس طریق کروں گی اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے نا کافی سارے کپڑے رکھے ہیں وہ دیکھیں میرے پیچھے تو یہ میں نے تیہ کرنے آج کا دن جو ہے نا فلڈے بیزی اور ویسے بھی جمعہ کا دن ہے بس بچے بھی آتے ہوں گے پہلے پہلے جو ہے نا بس کپڑے اس طریق کروں گی اس کے بعد بچوں کو نہ لہا کے تیار وغیرہ کرنے کے پاس جب تک نماز کا ٹائم ہو جائے گا پھر چھوٹے موٹے کام جتنے بھی ہیں گھر کے وہ کرتے رہیں گے آج دو چیزوں کی چھوٹی ہے میری نمبر ون کہ میں نے آج ڈسٹنگ نہیں کرنی ہے نمبر دو کچن کے کیبنٹ ساف نہیں کرنے کیونکہ کل سٹریڈے کا دینا تو کل پروپر سے اسے ٹائم دوں گی اور اچھے سے ڈسٹنگ بھی کروں گی اور کیبنٹس وغیرہ بھی ساف کرنے اس کے علاوہ اور کیا تھا آج اور بھی تھے کام کھانا کھانا میں نے شام میں بنانا ہے تو کیونکہ دو پہر کے کھانے میں بچے موسب اور ابھی ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا اور ہم لوگ نہیں کھائیں گے اور بچے جو ہے بس پلاو وغیرہ رکھاوے وہ گھرم کر کے دے دوں گے وہ کھا لیں گے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو یہی تک تھی اور آئی ہوپ کہ پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں اور ایک بات اور بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے تھی مجھے وہ یہ کہ اکثر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو مجھے پلیز آپ لوگوں نے بتانا ہے کیونکہ مجھے اس بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے یہ پرابلم میرے ساتھ فیس ہو رہی ہے میرے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے پلیز مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ جیسے سبسکرائب کر دیا ہوتے ہیں میرے پانچ دس پندرہ ٹھیک ہے اور پھر وہ ایک دم سے یعنی کچھ گھنٹوں کے بعد آٹھ گھنٹے یا چھ گھنٹے کے بعد وہ ایک دم سے چلے جاتے ہیں اور یہ کافی دنوں سے ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کیوں ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے پلیز مجھے بتانا ہے اور وچنگ ٹائم کا بھی کچھ اس طرح کا کچھ پرابلم چل رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا پلیز اس بات پہ جو ہے مجھے ذرا سا مجھے ایکسپلین کیجئے گا کیونکہ مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس بارے میں آج میں نے نوٹ کیا ہے کہ میرے سبسکرائبر جو تھے نا وہ کم ہوئے کافی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے جو ہے نا یہ بار ڈسکس کروں گے اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی پرابلم چل رہی ہے یہ صرف میرے ساتھ پرابلم ہے سب میری قسمت تو خراب نہیں ہے میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں سے پوچھوں کہ میری قسمت خراب ہے یا سب کی اس طرح کی چل رہی ہے ابھی فیلال تو مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو اور بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ پلیز ہمیں سپورٹ کریں تھنک یو